مرکت ہے رمضان خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین رمکرم آپ کو تم نیوز کی سپیشل رمضان نشریات برکت ہے رمضان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میرے سپان علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ نائلہ نظیر ناظرین رمکرم اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر سے مہر سیام مہر رمضان ہمیں عطا فرمایا آج ہم آپ کے ساتھ بارویں افطاری گزار رہی ہیں چند لمحات کے بعد بارہ روزے مکمل ہو جائیں گے ناظرین مکرم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے رمضان المبارک ان پر نور ساتھوں میں ہمیں زندگی عطا فرمائی ہمیں ایک بار پھر سے اپنے گناہوں پر ندامت کا موقع عطا فرمایا اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کا موقع عطا فرمایا اور ہم سب کو اپنے پیانے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا اور ہماری اس امت پر احسان کیا کہ ہمیں ماہر رمضان المبارک عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے تم پر بھی روزے فرض کی ہیں تم سے پہلے بھی میں گرتا تھا کس لیے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ اللہ رب العزت کی تو کوشش اور اللہ رب العزت تو چاہ رہے ہیں کہ ہم پرحیزگار بن جائیں اب یہ آپ کے رویے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کس انداز میں محنت کرنی ہے کس انداز میں کوشش کرنی ہے اور کس انداز میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے نزدیک کرنا ہے اس مالک اللہ میزل کا قرب پانا ہے آج میری پوری ٹیم میرے ساتھ موجود ہے گفتگو کے لیے علامہ رحیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ محبت رسول اور محبت رسول کے ساتھ زندگی زندگی کے اوپر انشاءاللہ مقفتگو کریں گے انہی کے ساتھ خوبصورت سناخان ہے سید عبدالوحاب شاہ صاحب حبیب آباد سے حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ خوبصورت نقیب معافیل ہے محمد حسین قادری آپ کو بھی خوش آمدید پچھ کریں گے آج صبح سہر میں بھی ہم نے ان کو صدا دے رکھی تھی انتہائی اچھی انداز میں قلیم آقا کی سنا کرتے ہیں آپ کی پرزور فرمائش پر ہم نے پھر سے شاہ صاحب کو حسین بھائی کو رہی بھائی کو انوائٹ کی ہے انشاءاللہ یہ جو بارا پروگرام ہے اس میں زندگی کے متعلق چونکہ ہماری زندگی کے سنداز میں گزر رہی ہے اور ماہر رمضان کے ایسا گزر رہا ہے انشاءاللہ اپنی ذات تک بھی گفتگو ہوگی دین اسلام کے بارے میں بھی ہم جانے کے محبت رسول کتنی ضروری ہے یہ سارے معاملات میں ڈسکس ہوگی سب سے پہلے افطار کے لمحات کو خوبصورت کرتے ہیں سرکار کے ذکر سے میں سید عبدالوحاب شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام یا کوئی منقبت یا جو آپ کا دل کرے آپ پیش فرمائیں گے بسم اللہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے پھولوں کی مسکراہٹ ہے اپنی جگہ پھولوں کی مسکراہٹ ہے اپنی جگہ آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ساتھ ہیں قبر میں بھی صدی کوئی عمر ساتھ ہیں قبر میں بھی صدی کوئی عمر مصطفی کے آستانے کی کیا بات ہے 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ناظرین یہ تھے خوبصورت نات خان سید عبدالوحاب شاہ بڑھتے ہیں سکولر کی جانب محمد رحیم یا قادری آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور کی محبت کے بارے میں ناظرین کو اگاہ کیجئے گا آپ نے سوال کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں رشاد فرمایا کہ جب تک اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تک تمام انسانوں سے بڑھ کر اگر تم میری مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا میری جو میرے نزدیک محبوب ہونا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ وہ آپ کی پیر بھی کرے ناظرین اکرام آپ سے یہ بات میں شہر کرتا ہے تین وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے علی بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو کسی میں حسن زیادہ ہوتا ہے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے دوسری بات جب بندہ کسی کے پاس زیادہ دولت دیکھتا ہے تو اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تیسری بات یہ ہے اس میں کہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ مجھے کل کوئی اس سے کوئی نفع حاصل ہوگا تو اس نفع کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرنا اپنا فائدہ دیکھ کر کسی سے کوئی محبت کرنا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے حسین کون ہے پھر انسان اس سے محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق راہم میں جمعہ در تھی تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا بغیر حضرت مطلب کے حوالہ کے میں بات نہیں کرنا کہ حضور کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ تھا مراہت والا جب کچھ دیکھتا تھا تو آپ کو دیکھتا رہ جاتا تھا اور دیکھ سکتا تھا لیکن حضور کا حسن ایسا تھا کہ سامنے بیٹھ کر مطلب وہ دیکھا نہیں جاتا تھا جب سورت تلو ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت حسن اس کو جو ہے وہ دیکھ نہیں باتا لیکن جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب حسن بڑا تھا تھا اور بڑی آنکھوں کو جو ہے وہ ایک استراحات ہو رہی ہوتی ہے بڑے کو بڑا سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے حسن کا حسن جب حسن جو سورج غروب ہو رہا ہے وہ حسن حسن کے پاس ہے لیکن اس کے بعد حسن پرام کرتے تھے دوسرے سے بوتھے تھے کہ یا تو بتا مجھے حضور کے حسن کیسا دیکھتے تھے مطلب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہ حضور کو دیکھا کرتے تھے سب سے پہلے دیکھیں کہ لیلہ مجرور کا واقعہ بڑا قابل ہو رہا ہے اور بڑا مشہور ہے اس نے لیلہ سے محبت کی پر وہ حضور کے دوسرا لیلہ کی محبت میں مجرور جو تھا وہ اس قدر آندہ اور بہرہ ہو گیا تھا ایک دن بندے نے دیکھا وہ کتے کے پاو چون ہے کتے کے پاو چون رہے تو اس نے کہا مجرور کیا کر رہا ہے تو اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے تجھے انسان رہا ہے تو کتے کے پاو چون رہے اس نے کہا تجھے کیا پتا یہ کبھی کبھی لیلہ کی جلی سے گزر ہے محبت کا عالم یہ ہوتا ہے تو حضور سے بڑھ کر کائنات میں نہ تو کسی کا حسن ہے نہ کسی کا اخلاق ہے اور نہ یہ حضور جیسا کو ہے اس لیے حسن کے اقبار سے اگر محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات دولت وہ علی بھئی آپ ایک جو ہے وہ شیر پڑھتے ہیں کہ دونوں آپ دونوں جہاں میں مانگ کر اس کا کروں گا کیا آپ خالی ہاتھ رکھ دیجئے میرے خالی ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھوں میں ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دولت کے حساب سے کسی سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت قطادہ اپنی آنکھ لے کے آتے ہیں ڈیلہ لے کے آتے ہیں نکلا ہوا ڈیلہ جنگ میں تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حتیٰ کہ نہ حضور کی طبیب ہے لیکن اس کے باوجود میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ حضور کی ہاتھ خالی ہاتھ میں اللہ تعالی نے کل جہان کی کل خدای کی نعمتیں اللہ تعالی نے اس میں ڈال دی ہیں تو آپ نے وہی ڈیلہ اٹھایا حضرت قطادہ کی آنکھ پر رکھا بلکہ حضرت قطادہ ارز کرتے ہیں یہ پہلے کی بنسبت میری آنکھ میں زیادہ نظر آتے ہیں سبحان اللہ ناظر مکرم انتہائی خوبصورت انداز میں رہیم بھائی گفتگو کا غیر تھے آپ کی محبت کا اپنا انداز ہے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کل مختار بنا کر بھیجا ہے آپ جو چاہیں آپ فرما سکتے ہیں حضرت قطادہ جب آنکھ لے کر اپنے دیلی پہ آنکھ کا ڈیلہ رکھا ہوا تھا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آذیر ہوتے ہیں سرکار پاک نے اپنا لوا مبارک آنکھ کے اوپر لگا کر جب لگایا تو ماشاء اللہ آپ کی بنائی بھی واپس آئی اور آپ فرما سکتے ہیں پہلے کی نسبت یہ آنکھ اب زیادہ کام کرتی ہے زیادہ دور تک دیکھ لیتی ہے علی بھائی معذرت کے ساتھ آخری بات جو رہ گی ہے جس وجہ سے انسان نفع اپنا دیکھتا ہے تب کسی سے محبت کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا تمام انسان اکٹھے ہو کر ہر ایک انبیاء کے پاس ولی کے پاس فقیر جو بھی اللہ تعالیٰ کا درویش ہوگا سب کے پاس جائیں گے اس وقت وہ سب یہی کہیں گے کہ آج ہمارا نہیں آج کسی اور کا دن آج کسی اور کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور فرمائیں کہ ہاں آج میں آج کے دن کے لیے ہوں تو کل کو نفع دینے والی ذات یا ہمیں کسی سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور کے ذات ہے قیامت میں شباعت کر سکتے ہیں تو صرف حضور کر سکتے ہیں اگر محبت کرنی ہے نفع کے لحاظ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کرنی جائیں اگر حسن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آمینہ کے لال کا حسن کے کیا کہنی جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاحب اقرام ہمیں بتاتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ سرکار کا حسن ایسا تھا کہ بندہ آنکھ بر کے دیکھ نہیں سکتا تھا حسن کی جنا سبحان اللہ اور جس کا دیدار اللہ خود جس کے دیدار کا مشتعہ کو اللہ مراج کی رات بولا کر خود اپنے محبوب کو پاس بولا کر اس حسن کا اللہ دیدار کر رہا ہے اور تیسرے نمبر پر ناظرین مکرم قبر میں حشر میں کام صرف آمینہ کے حلال نے آنا ہے آج دنیا داری کے دوبارے سے ہم جتنی بھی باتیں کر لیں جس کا مرضی ساتھ دیں جو مرضی کرتے پھریں لیکن اگر قیامت میں قبر میں سرکار نے تشریف دانا ہے کیونکہ سرکار کا بھی فرمان ہے قبر میں تین سوال ہیں اللہ رب العزت کم طلع پوچھا جائے گا دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیسرے جو سب سے خاص اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اگر تو کوئی مجھ جیسا فقیر جو کہ ہر وقت سرکار پر دین اسلام پڑتا ہے ہر وقت سرکاری کی محفلوں میں آنا جانا ناتے پڑتا ہے ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے انشاءاللہ جب سرکار قبر میں تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش پچتی نہیں ہے وہ سامپ وہ بچھو وہ کسی چیز کی پھر گنجائش رہ نہیں جاتی جب آمینہ کے لازت شریف لے آئے اور آ کے سرکار فرما دیں ہماری تو خواہش یہی ہے کہ سرکار خود فرمائیں کہ فرشتوں چھوڑو کیا سوال کر رہے ہو یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے میری نموسی رسالت کے پہرے دار تھے مجھ پہ درودہ سلام پڑھنے والے تھے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے حاضرکارم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تاہر تو لفظ میں گفتگو کرنے والے اچھے لقیبِ محفیل ہے محمد حسنین علی قادریہ آپ سے ہلتیماز کروں گا ایک خوبصورت سا کلام پروگرام میں آپ شامل کریں بسم اللہ جی میرے اللہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد میرے اللہ معبود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد عالی ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے اور یہ حسن ہے تیرا کہ تیرا حسنین کا رب ہے جب فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا رب ہے اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے سیدہ زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے ارے پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسن یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے میرے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فیدا میرا من فیدا میری روح میرا جسم فیدا تیری بندگی میری آرزو تیری شان جللہ جلال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میری اللہ تو رحیم ہے تو نئیم ہے حکیم ہے ستار ہے غفار ہے کل منی علیہ فال ہے ویب کا رب الرحمن ہے رہ جائے گا بس تو ہی تو تیری شان جللہ جلال ہو مولا قدرت کمال رکھنے کیڑے آنو بھی پال رکھنے بارشاہ بھی آبس آنے آل نیوی سبحان رکھنے تیرے رازانو پاک اللہ کون سمجھے کنڈے پھلا دے نال رکھنے بس میری آن تو میری شان تو میرا بالا وہمو گمان تو میری میں ہی تو میرا تو بھی تو تیری شان جللہ جلال ہو سبحان اللہ بس تیری شان جلال ہو تیری شان جلال ہو تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں محمد سنہیم صاحب نے تاعت و لفظ میں گفتگوں کی ہے تو میرا یہ ذہن ہے کہ افتار کے لمحات چونکہ قریب سارے امپیٹس میں افتاری کو پہنچنے والے ہیں تو شان صاحب سے بھی ایک نات لے لیتے ہیں شاہ جی آپ بھی ایک کلام دو ایک شیر بسم اللہ نئی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے سبحان اللہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا سایا نہ جائے گا کیونکہ میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے غلام ہشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخش وانے پہ آئے تو بخش وانے چلے میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا آنے بات بات کے ہوئے ہے سبحان اللہ ماشا سبحان اللہ سبحان اللہ لیے مولانا روم نے ایک حقائط بیان کیا ایک بندہ ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے اس کے پیچھے شیر لگ بات ہے اس کے ساتھ ٹینی لٹک رہی ہے اس نے جلدی سے اس ٹینی کو پکڑے اور ڈال میں لٹک گئے اب اس نے نیچے دیکھ ہے تو ایک بہت بڑا سام مو کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے وہ گرے گا سیدھا سام کے مو میں جائے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے اب اس نے کیا دیکھ ہے کہ دو چوہے ہیں جس کے ساتھ جس ٹینی کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے اس کو کری دی جا رہے ہے اب یہ انہوں نے چھوڑنا ہے اور ڈالنے بیچ میں گر جانا ہے اب اس نے ایک دیکھا کہ اس کے ساتھ شہد کا چھتہ بھی لگا ہوا ہے اب اس نے کیا کیا کہ شہد کے چھتے سے نہ ماکھی اتار کے کھانا شروع کر دی وہ شہد میں اس کو اتنی لذت آئی اتنی لذت آئی نہ اس کو چوہے یاد رہے نہ اس کو ساپ یاد رہا نہ اس کو جو اوپر کھڑا ہوا شیر ہے وہ یاد رہا تو مولانا روم نے اس پوری مثال کہ شیر اوپر کھڑا وہ تقدیر ہے اور جو ڈل ہے جس میں وہ لٹکا ہے وہ اس کی موت ہے اور جیسے ہی اس نے جو ساپ ہے اس کی موت جیسے اس نے گرنا ہے وہ سیدھا سام کے موہ میں چلا جانا ہے اور وہ جو تہنی اس نے پکڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ اس کی زندگی ہے اور وہ جو دو چوہے اس کو نظر آئے ہیں وہ اس کی دن اور رات ہیں یعنی کہ وہ گزرتے جا رہے ہیں اور جو شہد ہے یہ دنیا ہے اور دنیا کی لذت ہے جیسے ہی وہ دنیا میں آیا دنیا کی لذت اسے حاصل ہونا شروع ہوئی نہ اس کو وہ تقدیر یاد رہی نہ اسے دن رات یاد رہے نہ اسے اپنی موت یاد رہے تو زندگی کا فلسوہ بس اتنا ہی ہے کہ خدا کو بھی یاد رکھے تقدیر کو بھی یاد رکھے موت کو بھی یاد رکھے نہ کہ ہم دنیا کی لذت سے آشنا ہو جائیں اور دنیا کے علاوہ اس کی لذت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز بھی یاد نہ رہے بس یہ چھوٹا سا فلسفہ زندگی کا ہے اور بس یہ ہی زندگی دنیا میں پھیلہ ایک دفعہ ہے دوسری دفعہ کسی نے نہیں آنا اللہ روبرزت نے جس احکامات سے ہمیں منع کی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو مان کر ان چیزوں سے ہم دور رہیں اور جن کو اپنانے کا حکم دیا ہے شریعت محمد ہی ہے شریعت مطاہرہ ہے اللہ روبرزت ہمیں اس پر عمل پیلہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اسی کے سائے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی بسر کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے پرورام کو اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں انتہائی خوبصورت نادخان عبدال حاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آخر میں ایک کلام اور ہم آپ سمات کریں گے اور پھر آپ سے اجاز طلب کریں گے بسم اللہ شاہ جدو بی جام حوام دین جدو بی جام حوام دین نبی نمی را صلاح سبحان اللہ سبحان جدو بی جام حوام حوام مدین نبی نمی را سلام سبحان اللہ سبحان جدو بی جام حوام مدین جدو بی جام حوام حوام مدین نبی نمی را سلام سلام آکھیں تُو او تھو ہو کے نجف نو جام مدین تُو مدین سبحان سبحان اللہ سبحان 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 مدین سبحان 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 سبحان